اے رب العالمین ہمیں ہر آنے والے دکھ، تکلیف، زلدت، رسوائی، مصیبت اور پریشانی سے محفوظ فرما آمین السلام علیکم میں فلیور آرٹس آئیشہ آپ سب کو اپنے چلے میں خوش آمدید ویلکم کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے آپ جو ہم بنانے جا رہے ہیں وہ ہے بہت ہی مزی کے چھٹپٹ مایو ایک سینڈوچز اس کو بنانے کے لیے ہمیں بہت ہی کم چیزوں کی ضرورت ہے اور یہ بنتے بھی بہت جلدی ہیں سب سے پہلے اس کو بنانے کے لیے ہمیں جو ہے وائل ایک چاہیے چار ادر مایو چاہیے ہمیں دو ٹیبل سپون میں یہاں پہ اپنے ہوم میڈ مایو یوز کر رہی ہوں اور ٹو ٹی سپون کے قریب ہمیں جو ہے کوریینڈر دھنیا چاہیے اور ہاف ٹی سپون سے بھی کم ہمیں جو ہے سال چاہیے اسی کے ساتھ ہمیں چاہیے سینڈوچز بنانے کے لیے بریٹ میں یہاں پہ سیکس سلائس لے رہی ہوں سب سے پہلے ہم نے اس کے جتنے بھی کورنرز ہیں وہ جو ہے کٹ کرنے آپ چاہے تو اس کے ساتھ ہی کھا سکتے ہیں اس کو ہم ڈسکارڈ نہیں کریں گے بلکہ اس کا جو ہے ہم لوگ بریٹ کرمز بنا لیں گے اگر آپ نے ابھی تک میرے چاہیے کو سبسکرائب نہیں کیا تو پیس میرے چاہیے کو سبسکرائب کر لیجے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر لیجے تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو کو آپ دیکھ سکیں انڈوں کو اچھے سے اس طرح کاٹ لیں گے اب ان کو اچھے سے ہم نے چھوڑی سے پینلی کاٹ لینا اب ایک فوک کی مدد سے کانٹے کی مدد سے ہم اس کو اچھے سے جو ہے کرش کر لیں گے لیکن یاد رہے بلکل ہی ہم نے اس کو میش نہیں کرنا ہے بس ہلکا ہلکا رکھنا ہے اس کو اس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنے اچھے ہو گئے ہیں اگر آپ کو کوئی پیس اس طرح بڑا دیکھیں تو آپ اس کو بعد میں بھی کر سکتے ہیں اب اس کے اندر سالٹ دالیں گے سالٹ ہزبز آئے کا اسی کے ساتھ ہم نے دھنیا ڈال دیا کٹ کے ہرہ دھنیا اب میں یہاں پہ گھر کی بنیوی مائو ڈال رہی ہوں اگر آپ پلین مائو ڈال کر رہے ہیں تو آپ اس کے اندر جو ہے 1-4 ٹی سپون بلک پیپر بھی دال سکتے ہیں اس سے ٹیسٹ اور اچھا ہوگا کیونکہ یہ گھر کی بنیوی ہے اور اس کے اندر میں نے پہلے سے ہی بلک پیپر ڈال رکھی تھی تو مجھے اس میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ بزار کے کسی بھی برینڈ کی مائو ڈال کر رہے ہیں تو پھر نمک کا دھیان رکھئے گا کہ زیادہ نہ ہو جائے اب یہ بلکل اپشنل ہے آپ چاہیں تو اس کو جو ہے اس پہ بٹر لگا لیں اب اس کو جنرلس آماؤن جائے ہم نے اس کے اندر کی ہم نے دال نہیں ہے اچھے سے بلکل بھی کنجوسی نہیں کرنی دیکھیں ہمارا کتنی جھٹ پر جو ہے سیمچ تیار ہو چکا ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کے ریسے بھی پسند آئی ہوگی اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھئے گا فی امان اللہ